اشر کے وستہ کے ممالک اکثر ہماری توجہ اپنی جانب مبزول کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے بنیادی وجہ ان ممالک کے منفر ثقافت ہے جو دنیا کے دیگر ممالک سے انتہائی مختلف نظر آتی ہے ان ممالک میں شاندہ رسم و رواج اور عداب کے کچھ خاص حصول ہیں قطر سعودی عرب کا ہمساہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کی بہتری مثال ہے اگر آپ ہاں سفر کرنے پر غور کر رہے ہیں تو کچھ ان کے طور طریقوں سے متعلق بھی جان لیں سلام علیکم میرا نام ہمران اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل سپیکس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکیس ٹیک ہمارے چینل کو کرنے سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کرنے آن تاکہ سر کے منفر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں ملتے ہوئے آپس میں ناک پلانا عام طور پر پوری دنیا میں جب مرد آپس میں ملتے ہیں تو خوش آمدید کے اظہار کے طور پر مسافہ کرتے ہیں لیکن قطر میں یہ معاملہ بالکل جدا ہے قطری جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے وقت ایک دوسرے کی ناک کی نوک کو چھونا عام بات ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی کم تر نہیں ہے حال حوال پوچھنا قطر میں بات چیت کے آغاز کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے کچھ لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو سیدھا اپنے ملنے کی وجہ پر بات کرنے لگتے ہیں لیکن قطر میں کسی قسم کی بھی بات چیت شروع کرنے سے قبل ایک دوسرے کی صحت کے حوالے سے جانا جاتا ہے ساہے وہ نوکری کا انٹرویو ہو یا پھر کوئی کاروباری میٹنگ ایک دوسرے کا یہ حال و حوال انتہائی شاشتہ انداز میں پوچھا جاتا ہے تصویر کھینچنا احسان نہیں ہے آج کل ہم لوگوں کو اکثر عوام کے درمیان تصویریں لیتے یا پھر ویڈیو بناتے دیکھتے ہیں لیکن قطر میں جب بھی کوئی شخص کسی چیز کی تصویر کھینچنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اجازت طلب کرتا ہے ہم یہاں مذہبی مقامات شاپنگ مالز ہوای اڈے کے بڑے علاقے فوجی تنصیبات تعمیراتی مقامات سنتیوز زون اور سرکاری ہاتھوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں عوامی جگہوں پر فوٹو کھینچنا جرم سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ قانون کا احترام نہیں کرتے تو آپ کو اس کے نتائج بگتنا ہوں گے سونے کے لیے علاق کمرے جوڑے کی شکل میں قطر کا سفر کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کے چند قوانین کا خاص خیار رکھیں اب تک قطر میں سیرو تفریقی گرد سے آنے والے غیر شہدی شدہ جوڑوں پر ایک ہی کمرے کے ساتھ سونے پر پمندی عید تھی لیکن اب قطری حکومت اس معاملے پر میں لچک کا مظہرہ کیا ہے لیکن قطری شہریوں کے لیے یہ قانون اب بھی لاغو ہے یاد رہے قطر ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں اس طرح کے عمل کی سخت ممانت ہے لباس کی سختی مغربی ممالک میں لوگ اپنی مزی کا لباس پہنتے ہیں اور ان کی حکومت کی جانب سے میں خصوص لباس کو زیر تن کرنے پر کوئی ببندی نہیں ہوتی لیکن قطر میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں لباس کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسا لباس پہننا ہے اور کیسا نہیں کھانے کے عداب قطر میں اچھے اخلاق کا ساتھ رہنے کا حکم ہے اس لئے یہاں ایک ہی پلیٹ میں دوسروں کے ساتھ کھانا باتچیت کی ایک بہترین شکل کرا دیا جاتا ہے ایک اور خوشاند اشارہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے آپ کی پلیٹ میں کھانا ڈالے اس کے علاوہ کھانا عام طور پر ہاتھوں سے کھایا جاتا ہے حالانکہ کھانا کھانے والے علیدہ علیدہ کروں سے تلق رکھتے ہیں امید ہے فرنس کے قطر کے حوالے سے چھوٹے سے فیکٹ جان کر آپ کو اچھا لگا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیا کیجئے ملتے ہیں کسی نئے اچھی ویڈیو اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں